بھارت کے اوپر راسترپتی حامد انساری پاس دن کی چھویر یادتہ پر ہے حامد انساری نے ایک پرتیمیتی بندل بھی بیجن گیا ہے چین میں اوپر راسترپتی انساری وہاں اپنے سمککش لی یوانچو کے ساتھ بکشی بات چویت کریں گے اور پچشیل سمجھوتے کے ساتھ بھی برشکار پر آجت سماروں پر بھی بھاگ لیں گے ویماد میں پترکاروں سے بات چویت کرتے ہوئے اوپر راسترپتی انساری نے بتایا کہ سرکار چین کے ساتھ بڑھ رہے بیعبار آز سنتولن کو لے کر چنتت ہے مجھے سرکار کے ستھا پر قابض ہونے کے بعد کسی بھارتی نے تا کی یہ پہلی چین یاد رہا ہے امریکہ نے جواد و دعویٰ کو آتن کی سنگٹھن کیا خوشت کیا حافظ سعید نے جواب دیرے میں دیر نہیں لگائے جواب بھی ایسے کی ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری ہے حافظ کا کہنا ہے کہ اس کے سنگٹھن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور وہ پاکستان کے اندر بھالائی کا کام کر رہا ہے سنویے کیسے ایک گرہ گار خود کو مسیحہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان پر آروپ لگتے ہیں کہ وہ آتن کیوں کے لئے سترپشت پناہ گا ہے لیکن پاکستان سرکار اور سینہ ہمیشہ ان آروپوں کو نکارتے رہے ہیں جماد الدعوہ کو اب امریکہ ویدیشی آتن کی سنگٹھنوں کے لیسٹ میں شامل کر چکا ہے اور یہ بھی صاف کر چکا ہے کہ پاکستان میں موجود آتنکوادی سنگٹھن لشکر اتائبہ اور جماد الدعوہ ان دونوں کے نام بھلے ہی الگ ہو لیکن یہ دونوں آتنکوادی سنگٹھن ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں امریکہ یہ بات اب دنیا کو بتا چکا ہے لیکن جماد الدعوہ چیز ابھی بھی یہ ماننے کو راضی نہیں ہے حافظ سعید کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور امریکہ جو بھی کر رہا ہے بھارت کے کہنے پر کر رہا ہے آج جماد الدعوہ الحمدللہ پاکستان میں امر و امان کے لیے کام کر رہی ہے ہم تعلیم کا کام کر رہے ہیں ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں ہم تشدد کی سیاست کے خلاف کام کر رہے ہیں اس وجہ سے امریکہ کو ہم سے بڑی پریشانی ہے انڈیا ہم سے بڑا پریشان ہے اور انڈیا کی ڈکٹیشن پر امریکی فیصلے کر رہے ہیں بھارت کئی بار پاکستان کو ثبوت سانچ چکا ہے کہ حافظ صحیح ممبئی حمرے کا ماسٹر مائن ہے لیکن کھلے آم پاکستان کی سڑکوں پر گھومنے والا حافظ ابھی بھی اپنے غلاف ثبوت مانگ رہا ہے اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو پیج کریں اگر ان کے پاس ان کے خلاف یا کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو ان کو اپنے رویے بدلنے چاہیے اگر نہیں بدلتے تو بھار میں جائیں جو مرضی کریں انشاءاللہ جماعت الدعویٰ اپنا کام ریلیف کا کام جاری رکھے گی حافظ کا یہ بھی گیڑا ہے کہ جب پاکستان کے دالتوں نے جماعت الدعویٰ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تو امریکی پابندیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان کی ادالتوں نے الحمدللہ ہمیں فیصلے میں لکھا ہے کہ جماعت الدعویٰ پر کوئی پابندی نہیں ملک کے اندر اس کا کردار صاف اور شفاف ہے ہائی کورڈ کا فیصلہ سبریم کورڈ کا فیصلہ تو وہ فیصلہ ہماری آنر ہے امریکہ کے پابندیاں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی امریکہ نے جماعت الدعویٰ کے ساتھ ساتھ لشکر طیبہ سے جڑے پاکستان کے تین اور سنگھٹھنوں پر بھی پین لگایا ہے یعنی اب امریکہ اپنی زمین یا اپنے ادھکار شیطر میں آنے والے علاقوں میں جماعت الدعویٰ اور اس سے جڑے آتنکوادیوں کی سمپتی چپت کر سکتا ہے جماعت الدعویٰ کا پارن پوشن پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن اس کی حرکتوں نے سب سے زیادہ بھارت کو پریشان کیا ہے بھارت نے دوہزار آٹھ میں ممبئی پر ہوئے آتنک کی حملے کے بعد جماعت الدعویٰ کو بین کر دیا تھا سنگھٹراش نے بھی اسی سال جماعت الدعویٰ کو انتراشتی آتنکوادی سنگھرن گھوشت کیا تھا لیکن پاکستان نے آز تک اس سنگھرن کے خلاف کوئی کڑک کاروائی نہیں کی اور شاید یہی وجہ ہے کہ حافظ سعید آج بھی اپنے اوپر لگی آرپوں کو جھٹراتا ہوا کھلے آم گھوم رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا پاکستانی پردار مطری نواز الشریف نے شکروار کو بنو علاقے کا دورہ کیا پاک پیب نے جہاں ان وستاپت لوگوں سے ملاقات کی جو اتری وزیرستارت میں سہر نے کاروائی کے بعد یہاں آئے ہیں چودہ جون سے ہی پاکستان سرکار نے تعلیب آر آتنکیوں کے خلاف آپریشن چلا رکھا ہے جس میں اب تک دائیسوں سے زیادہ آتنکی مارے گئے لیکن ہزاروں لوگوں کو وستاپت ہونا پڑا ہے نواز الشریف نے ان لوگوں کو بھروسہ دیا کہ مشکل وقت جلد ختم ہوگا کاراجوی ایرکورٹ پر ہوئے حملے کے بعد آتنکیوں کے خلاف پاکستان سرکار نے سخت رخ اپنایا ہوا ہے حکومت اور فوج مل کر آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ مرلہ یہ مشکل کا مرلہ جو یہ ختم ہو جائے گا آپ انشاءاللہ بالکل امن کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کو سہولتیں محسر ہوں اور پھر جب انشاءاللہ آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کے گھر دوبارہ تعمیر کیے جا سکے عراق میں اسلامی اسٹیٹ آف عراق ان تحلوان کے قبضے سے آساتھ ہونے کے لیے عراق اب روسی جٹس کی مدد لے گا امریکہ کے روئے کو دیکھتے ہوئے امریکہ ریفوس سے پرارے چٹ کھڑی تھے اور امید کی جارہی ہے کہ اب دو آتنکیوں پر عراقی سرکار کڑی کاروائی کر سکے گی دیش میں چل رہے گرہی ید سے پریشان عراق نے آخر کار امریکہ کے روئے سے نراش ہو کر اب روس سے سہائیتہ لے لی ہے عراقی پردھان مندری نے بتایا ہے کہ عراق روس اور بیلاروس کے پرارے جٹ لڑا کو ممان لے رہا ہے جو دو سے تین دنوں میں عراق پہنچ جائیں گے امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ عراق میں چرمپنتھیوں کو ہرانے کا کام عراقی سرکار کر سکتی ہے لیکن عراقی پردھان مندری نے امریکہ کے رخ کو دھوکھا دینے والا بتایا ہے اور آتنکیوں سے نپٹنے کے لیے روسی جٹ کی سہائیتہ لے رہی ہیں آتنکیوں سے نپٹنے کے مسئلے میں عراقی مدد کا بھروسہ دیا ہے ادھر سیریائی سیما سے لگے ردبہ الوالد کیم اور الانبار پر سیریائی سینہ کے ہوائی حملے بھی کیے گئے ہیں ان حملوں میں ستاون لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک سو بیس لوگ زخمی ہیں حالانکہ سیریائی ان معاملوں پر کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہے لیکن سیریائی آتنکی سنگٹن النسرا اور آئی ایس آئیل کے ہاتھ ملانے کے بعد یہ حملے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہی حملے سیریائی نے آتنکیوں کے آئی ایس آئیل کے حملے لگاتار جاری ہیں آتنکیوں نے ایراک کے سب سے بڑے ائر بیس پر حملہ کیا حملہ اس وقت ہوا جب سرکشہ بلوں کا آنکھ لن کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ٹیم وہاں بھیجی ہے آتنکیوں نے اینکونڈا نام کے ائر بیس کو گھیر لیا اور موٹاروں سے اس پر حملہ کر دیا چشمدیدوں کے مطابق آتنکیوں نے ائر بیس کو تین طرف سے گھیر رکھا ہے آئی ایس آئیل کا مقصد ایراک پر اپنا قبضہ جمانہ ہے اور دوہزار گیارہ میں جب سے یہاں امریکی سیناؤں کی ویدائی ہوئی ہے تب سے اس آتنکی سنگچن کے منصوبے بڑھے ہوئے ہیں بیوری ریپورٹ زی میڈیا ایراک میں چل رہے طرحوں کے بیچ وہاں بھارتیوں کا آنا جا رہی ہے کل دیر رات کچھ بھارتی وطن نوٹے ہیں کہ سب ہی ایراک کے بسرا اور تکرت سے اپنی جان بچا کر آئے ہیں ان کے چہروں پر خوف کا بنظر صاف دیکھا جا سکتا تھا ان کے مطابق کہ ان کے بہت سے ساتھی ابھی بھی ایراک کے الگ الگ شہروں میں فسر ہوئے ہیں ایراک سے لوٹے بھارتیوں کے مطابق ایراک کا پاکھول کافے خراب ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر لوٹے ہیں ایراک میں کام کرنے والے بھارتی یہ کامگار نئی دلی واپس تو آگئے ہیں لیکن وہ دوتاواس میں اپنے ساتھ ہوئے بیوہار کو لے کر خوش نہیں ہے اسلامیک سٹیٹ آف ایراک اینڈ لیونج نے سیری آئی سیما سے لے کر اب دھیرے دھیرے بغداد تک اپنی پیچ بنا لی ہے ایراک کے اس دنگل میں بھارت کے وہ ہزاروں کامگار تھنسے ہوئے ہیں جو وہاں روز روٹی کی تلاش میں گئے تھے ایراک میں لگوڑ دس ہزار بھارتی ایراک ریک کام کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر علاقوں میں آئی ایس آئی ال کی پکڑ نہیں ہے لیکن سو بھارتی ایسے علاقوں میں فنسے ہیں جہاں آئی ایس آئی ال پرمہاوی ہو چکا ہے ان حالاتوں کو نزدیک سے دیکھ کر آئے بھارتی ناغرک اسے سوچ کر بھی ڈر چاہتے ہیں وہاں کا استطیق بہت ہی خراب چللا ہمارے انڈیا گرمنٹ سے استطیق ہے جتنا بھی ہندوستان کے بندے فنسے ہوئے ہیں ان کو جتنا جلدی باہر نکالا جا جہاں پہ میں راتا ہوں وہاں سے پانچ چھ سو کلومیٹر دور میں بہت زیادہ جنگا فساد ہو رہا وہیں ایک اور بھارتی ناغرک نے بتایا کہ دوتا واز سے بھی زیادہ مدد نہیں مل پا رہی وہاں کی گورمنٹ کھانے پینے کے کوئی التزا نہیں دے رہی وہاں پہ بہت کٹنائی کے ساتھ جو بھی بندہ فنسے ہوئے بہت کٹنائی سے وہاں پہ رہا رہی ہے بس ہماری آر کوئی التزا نہیں ہے بس میں تو قطر کے ذریعے سے بھاگ کر کے آیا ہوں جو لوٹ آئے ہیں وہ فنسے ہوئے باقی بھارتیوں کے لوٹنے کی امید کر رہی ہیں لیکن چنتہ 49 بھارتیوں کی ہے جو آئی ایس آئی ایل کے چنگل میں فنسے ہوئے ہیں اور جن کا ابھی کوئی پتہ نہیں چل پا رہا بیورنر رپورٹ زی میڈیا عراق کے سب سے بڑے آئیل رفارنٹری پر قبضہ ہو چکا ہے اور تیش پہ حالات تنافون بنے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ عراق میں تیل سنکٹ بڑھ گیا اور لوٹوں کو تیل کے لیے لمبی کتاروں پر لگ کر انتظار کرنا پڑ رہا ہے عراق میں جاری سنکٹ کا اثر اب یہاں کے لوگوں کے عام ضرورتوں پر بھی پڑھنے لگا ہے کھانے پینے کی سامائن کی کمی کی ساتھ ساتھ اب یہاں تیل سنکٹ بھی گہرانے لگا ہے کئی دیشوں کو تیل بیشنے والے عراق کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے عربل شہر میں ان دنوں واہنوں کے ایسی ہی لمبی لائن لگتی ہے اور چالیس ڈگری سیلسیس تاپمان میں یہاں چار سے پانچ گھنٹے کھڑے ہونا پڑتا ہے میں یہاں دو گھنٹے پہلے آیا تھا کیونکہ میں سینک ہوں اس لیے میری جگہ لائن میں کوئی اور انتظار کر رہا تھا تیل سنکٹ کو دیکھتے ہوئے اس تھانی پرشاسن نے ایک واہن کے لیے دو دن میں پیس لیٹر تیل دینے کا فلین بنایا ہے لیکن اس نے بھی لوگوں کی پریشانی کم نہیں ہو رہی بغیر فیول کے میری کار رنگ رہی ہے میں ڈرائیو نہیں کر سکتا اس لیے میں نے برطن کریدا ہے میرے کئی دو سینک ہیں جو لائنوں میں انتظار کر رہے ہیں مجھے آسانی سے فیول ملنا چاہیے لیکن میں یہاں چار گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں سرکار کہاں ہے یہاں کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں ایسے ہی جینا ہوگا سرکار کوئی ان سمسیاں کو حل کرنے میں ہماری مدد کرنے چاہیے یہ صحیح نہیں ہے کہ مجھے سے بزرگ لوگ گھنٹوں لائن میں لگ کر انتظار کرتے رہے وہیں اربل فرانس کے گورنر کا کہنا ہے کہ بیجی ریفائنری پر قبضہ ہونے کے بعد صرف دو ریفائنریز مانگ کو پورا نہیں کر سکتی صرف ہماری دو ریفائنریز سے ہونے والے پلیشن سے ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی یہاں تک کہ موصل سے بھی لوگا فیول کے لیے افغانستان میں راجپتی چوراؤں کے نتیجوں کا انتظار ہو رہا ہے چودہ جون کو دوسرے اور نرڈائک دور کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی اور مقابلہ عبداللہ عبداللہ اور اشرف خانی کے بیش انشتوار کو ایک پر ابداللہ عبداللہ کے سمردکوں نے رازداری قابل پر راجپتی پہنگ کے باہر ٹائلے نکالی ان کا عارف ہے کہ چوراؤں مزب کر دھاندلی ہوئی ہے ایک ہفتے پہلے عارفوں کی وجہ سے عبداللہ عبداللہ دے اپنا نام چولاؤں کے ریح سے واپس دے لیا تھا عبداللہ عبداللہ دے اپنا نام واپس دینے کے پیچھے کی وجہ جاتی ہے بیاد ہے اس کے جلتے ہیں راجپتی کرجہی پر آروف ہے کہ وہ اشرف خانی کا سمردھن کر رہے ہیں زیدہ راست نے بھی عبداللہ عبداللہ سے اپیل کیا ہے کہ دوبارہ سے چولاؤں کو تک لیا تھا حصہ افغانستان اس وقت سترتہ تلاش رہا ہے پھر وہ چاہے راجنٹک ہو یا افغانستان کے وقاس میں بھارت بھی اس کی مدد کر رہا ہے افغان سنسط کے دیرپارٹ پر لگے یہ بھارتیوں کا کہنا ہے کہ وہ دوپکشی رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش ہے نو گیرہ حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں کاروائی کر کے تالیبان کو سترہ سے کھدیڑا اور پھر شروعات ہوئی افغانستان کے پنہ نرمان کی اس کی دشا اور دشا سدھارنوی کی افغانستان کی صورت بہتر بنانے کا کام آج بھی جاری ہے اور اس کام میں بھارت بھی اپنے پڑوسی راشت کی مدد کر رہا ہے افغان سنسط کے نرمان کا کام ایک بھارتی کمپنی کر رہی ہے جس میں کام کرنے والے بھارتی انجینئرز اور سپروائزرز کا کہنا ہے کہ وہ دونوں دیشوں کے بیچ بھویشے میں اور بہتر رشتے چاہتے ہیں ہم توجہے چاہتے ہیں کہ دونوں کے رشتے جب مدد رہیں اور رہیں گے بھی اور شروعات سے ہمارے رشتے اشی ہیں افغانستان کے ساتھ میں اور آگے سے بھی ایسے رہیں گے کیسا لگتا ہے صاحب وطن سے کافی دور ہیں یہاں کام کر رہے ہیں اشیہ لگتا ہے صاحب کوئی پرولم نہیں ہے اس میں جہاں پر ارزم بہت اشیاء ہے ایسے کوئی بھی مشکل نہیں ہے ٹالیبان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے افغانستان میں سرکشہ حالات کو لے کر چنتہ بنی رہتی ہے حال ہی میں ہیرات میں بھی بھارتیا بانی جدوتا واس پر حملہ ہوا تھا جس کو لے کر بھارت کی جنتائیں بڑھ گئی کیا لیکن کابل میں کام کر رہے بھارتیوں کا کہنا ہے کہ علاقہ خطرناک ضرور ہے لیکن وہ از سرکشت محسوس نہیں کرتے ہیں سکیورٹی ہماری انٹرنل سکیورٹی ہے ہم یہاں پہ جتنے ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں ہم سب کی یہاں پہ پوری سکیورٹی رکھتے ہیں ہاں تھوڑا خطرنا علاقہ تو ہے لیکن خود کو اچھا پھیل بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہے یہاں پہ افغان سنست کی نیب کا پتھر سال دوہزار پانچ بھی رکھا گیا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ دوہزار نو سے چل رہا ہے سنست نرمان کا یہ کام اس سال کے آخر تک پورا ہو جائے گا بھارت افغانستان سے سمبند مضبوط کرنے کے لیے اسے آردک سائطہ تو دے ہی رہا ہے ساتھی افغانستان کے سینکوں کو ٹرین بھی کر رہا ہے تاکہ افغانستان کو آتھنکواد مک اس تردیش بنایا جا سکی بیرو ریپورٹ زی میڈیا حابد انساری پاس دن کی چین یادتہ پر ہے حابد انساری نے ایک پرتی نیدی بندر بھی بیجن گیا ہے چین میں اپراس پتی انساری وہاں اپنے سمککش لی یوانچو کے ساتھ دوپکشیے بات چویت کریں گے اور پتشیل سمجھوتے کے ساتھ بھی ورشکار پر آجت سماروں پر بھی بھاگ لیں گے ویماد میں پترکاروں سے باچویت کرتے ہوئے اپراس پتی انساری نے بتایا کہ سرکار چین کے ساتھ بڑھ رہے بیعبار آز سنتولن کو لے کر چنتت ہے مجھے سرکار کے ستہ پر قابض ہونے کے بعد کسی بھارتی نیتہ کی یہ پہلی چین یادتہ ہے دیکھیں پنشیل کے جو پانچ پرزکت ہیں امریکہ نے جواد و دعویٰ کو آتنکی سنگٹھن کیا خوشت کیا حافظ سعید نے جواب دیرے میں دیر نہیں لگائے جواب بھی ایسے کی ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ سوری حافظ کا کہنا ہے کہ اس کے سنگٹھن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور وہ پاکستان کے اندر بھالائی کا کام کر رہا ہے سنویے کیسے ایک گرہ گار خود کو مسیحہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے سواغت ہے آپ سبی کا دول ٹونائٹ میں میں ہوں آلوک سنگھ بھارت کے اوپر راسترپتی